بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہیں آپ سب کے تو آج ہم جو پڑھیں گے وہ ٹاپک ہے وہ ہے ایفیکٹ آو سبسٹیٹوئنٹ آن ریاکٹیوٹی آف بینزین کہ جو سبسٹیٹوئنٹ پہلے بینزین کے اوپر اٹیچ ہوتے ہیں وہ بینزین کی ریاکٹیوٹی کو کس طرح سے جو ہے وہ متاثر کر سکیں گے تو آج ہم وہ پوائنٹس پڑھیں گے تو سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیس سبسکرائب میرے چینل اور ویڈیو کو جو ہے وہ آپ نے شروع سے لے کے لازت سکت جو ہے وہ دیکھنا ہے اور اگر آپ میرے چینل پہ نہیں ہیں تو پلیس سبسکرائب میرے چینل اب جو ہے وہ نومنکلیچر آف ڈائی سبسٹیٹوٹیڈ بینزین ڈائی سبسٹیٹوٹیڈ بینزین ایسی جو ہے وہ سبسٹیوشن ہوتی ہے جو دو ہائیڈروجن ایٹم کے ذریعے کی جو مطلب یہاں پر موجود جو کاربن کے ساتھ ہائیڈروجن ہے اس کو ساتھ ہم نے اگر آپ پہلے کو دیکھتے تو برو میرے کے ساتھ ریپلیس کیا اسی طرح یہاں پہ بھی جو اب برو میرے کے ذریعے سبسٹیٹوٹ کیا گیا ہے ہائیڈروجن ایٹم کو تو سبسٹیٹوشن ریاکشن ایسے ریاکشن کو کہتے ہوتے ہیں کہ جس میں پہلے سے موجود گروپ کو رموو کر کے اس کے جگہ پر دوسرا گروپ لائے جاتا ہے تو یہاں پہ آپ دو گرو میرے گروپ لگے ہیں تو نمبرنگ یہاں سے سٹارٹ ہو سکتی ہے وان ٹو ٹھیک ہے اور آگے سوان تو وان ٹو ڈائی برومو بینزین ایک تو یہ اس کا نام ہوگا دوسری جو ہے نا یہ والی پوزیشن ہے جب یہاں پر ایک پروڈکٹ ہے جو ہے وہ ریاکٹنٹ لگ جاتا ہے نا تو یہاں پر موجود یہ والی پوزیشن کم کہتے ہوتے ہیں اورتھو پوزیشن جس کو آپ وہ سے ریپرزنٹ کرتے ہیں اس پوزیشن کو انہیں کہنا ہوتا ہے میٹا پوزیشن جس کو آپ ایم سے ریپرزنٹ کرتے ہیں اور اس پوزیشن کو انہیں کہنا ہوتا ہے پیرا پوزیشن جس کو آپ پی سے جو ہے وہ ریپرزنٹ کیے جاتا ہے تو پہلا تو اس کا یہ نام ہو گیا دوسرا یہ ایک اس کا نام ہے اورتھو ڈائی برومو بینزین کے اورتھو پوزیشن پر برومی لگا ہے اور ویسے کمپاؤنڈ جو وہ برومو تھا دو برومو ہے تو ڈائی برومو ہو گیا اسی طرح یہاں پہ یہ میٹا پوزیشن پہ اٹیج ہے تو ایم ڈائی برومو بینزین اسی طرح یہ پیرا پوزیشن پہ اٹیج ہے تو پی ڈائی برومو بینزین بن جائے گا اسی طرح آپ یہاں پہ دیکھیں تو وان ڈو تری تیسرے نمبر پہ کلورین اور پہلے نمبر پہ یہ برومین تو وان برومو تری کلورو بینزین اور دوسرا جو اس کا نام ہوگا وہ ہوگا میٹا کلورو برومو بینزین ٹھیک ہے کیونکہ میٹا پوزیشن پر لگیا نا تو میٹا ہو گیا یہ اگر یہاں پر آپ دیکھیں تو دو الکائل گروپ لگے ہیں سی ایش ٹو اور سی ایش ٹری یہ ایتھائل گروپ ہے یہ میتھائل گروپ ہے ٹھیک ہے تو ایتھائل گروپ جو ہے نمبرنگ ہم یہاں سے سٹارٹ کر رہے ہیں وان ٹو ٹری پور اب جب ہم نے آئیو پیک میں جانا ہے تو اس کا نام یہاں سے نمبرنگ سٹارٹ کر رہے ہیں ایتھائل ای سے شروع ہوتا اور میتھائل ایم سے شروع ہوتا ہے ایلفہ بیٹ میں اگر ہم دیکھتے ہیں کیونکہ آئیو پیک ہے کہ یہ بھی رولا کہ آپ نے ایلفہ بیٹ کمپونڈ کو بھی جو ہے وہ اس حساب سے نام دینے ہوتے ہیں تو اس کا نام ہوگا وان ایتھائل ٹو میتھائل بینزین اور اس کا جو ہے وہ سپیشل نیم یہ بنے گا کہ یہ جو سی ایش ٹری گروپ لگا ہوتا ہے تو وہ ساتھ بینزین کے تو یہ اتنے والا گروپ جو ہے یہ والا گروپ ٹھیک ہے یہ جو گروپ ہے اور یہاں پہ جب ٹولیون کے ذریعے لیں گے تو یہ ہمارا مین اور یہ دونوں جو ہے وہ اورتھو پوزیشن یہ دونوں جو ہے وہ میٹا پوزیشن اور یہ والے جو ہے یہ پیرا پوزیشن ہو جائے گی تو اس کا پھر نام کیا بنے گا ایتھائل ٹولیون اسی طرح سے یہ جو آپ کے پاس الکائل گروپ لگا ہے یہ ہائیڈروکسل گروپ لگا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا نام ہوگا ٹو ایتھائل فینول کیونکہ بینزین کے ساتھ جب او اچھ لگتا ہے تو اس کا نام جو ہے وہ فینول ہوتا ہے کمپاؤنڈ کے ٹھیک ہے اور دوسرا اس کا جو ہے وہ اورتھو ایتھائل ہے فینول جو ہے وہ اس کا نام ہوگا یہاں پر بھی اگر یہاں پر یہ اور یہ دونوں بالکل سیم ہے ٹھیک ہے لکھنے کا جو ہے وہ میتھرڈ ڈیفرنٹ ہے اب اسی طرح سے جہاں پر یہ ایک پریورٹی والا کمپاؤنڈ لگا ہے تو یہ اور یہ دونوں اورتھو پزیشن یہ دونوں میٹھا پزیشن اور یہ پیرا پزیشن تو اس کا نام پھر کیا ہوگا ایم برومو بینز ایلٹی ہائیڈ اب دہ ایفیکٹ آف سبسٹویٹونٹ آن ری ایکٹیوٹی آف بینزین بینزین کی اوپر جو ہے وہ سبسٹویٹونٹ کی ری ایکٹیوٹی کا کیا اثر پڑتا ہے تو اب یہ دو طریقے ہو سکتے ہیں کہ جو سبسٹویٹونٹ پریزنٹ ہوتا ہے اور بینزین رنگ can affect the benzene's reactivity by two ways دو طریقوں سے جو ہے بینزین کی reactivity کو disturb کر سکتا ہے یا جو ہے وہ effect کر سکتا ہے تو پہلا کیا ہے it can make benzene a better nucleophile so that it can attract electrophile more strongly پہلا تو یہ ہے کیونکہ بینزین بھی جو ہے وہ electrophilic nature ہے تو جب ہم ایک سبسٹویٹونٹ لگا دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ بینزین کو مزید جو ہے وہ nucleophile بنا دے it can make benzene a poor nucleophile ہو سکتا ہے یہ بینزین کو ایک poor nucleophile بنا دے so that it cannot attract the electrophile more strongly تو یہاں پہ دو صورتیں آلہ یہاں پہ جو پہلی صورت ہے نا کہ جو بینزین کو more nucleophile بنا دے گا تو نئے آنے والے electrophile کو یہ بہت زیادہ strongly attract کرے گی اس کا مطلب benzene کی reactivity increase ہو جائے گی لیکن یہ اس کو poor nucleophile بنا رہا ہے تو جس سے کیا ہوگا کہ جو آنے والا electrophile وہ more strongly attract نہیں ہوگا تو جس کا نتیجہ کیا نکلے گا وہ یہ نکلے گا کہ benzene کی reactivity جو ہے وہ decrease ہو جائے گی تو activating group کیا ہوتا ہے as substituent that increase the reactivity of benzene ring جو benzene ring کی reactivity کو increase کر دیتا ہے relative to benzene benzene کے مقابلے میں itself is called activating group تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں activating group کیونکہ benzene بھی reactive ہے اب آپ نے ایک group لگایا جب ایک group لگایا تو وہ پہلے سے زیادہ reactive ہو جائے تو پھر ایسا group کو ہم کیاتے ہیں کہ activating group ہے کیونکہ وہ benzene کو ایک اچھا نکلے فائل بنا رہے ہیں اور نکلے فائل بنانے سے وہ کیا کیا ہوگا کہ benzene جو ہے پھر آنے والے electrophile کو more strongly اپنی طرف attract کرے گی تو it donate electron to benzene یہ benzene کو electron donate کرتا ہے increase its nuclear facility اور benzene کی جو ہے وہ نکلے facility کو increase کر دیتا ہے اور stabilize کرتا ہے carbo cation کو produce as a transition state and increase the rate of electrophilic aromatic substitution کیونکہ اس نے electron pair benzene کو دیا تو benzene پہلے ہی جو ہے وہ کیا ہے it is a nucleophile تو جب مزید اس کے اوپر electron آ جائیں گے تو وہ بہت strong nucleophile بن جائے اور بہت strongly جو پھر کسی بھی electrophile کو اپنی طرف attract کرے گی تو deactivating کیا گروپ ہوتا ہے substituent that decrease the reactivity of benzene relative to benzene itself is called deactivating گروپ تو اس کو ہم کہتے deactivating group جو benzene جتنی reactive ہے نا اس کے اوپر جب کوئی group attach کر جائے تو benzene کی reactivity کم ہو جائے گی تو اس کو ہم کہتے deactivating group تو it withdraw electron destabilize the carbocatine اور carbocatine جو destabilize ہو جائے produce as a transition ہے state جو ایک transition state کا ذریہ بنتا ہے and decrease the rate of electrophilic aromatic substitution reaction تو پھر کیا اگر electrophilic aromatic substitution reaction کی reactivity decrease ہو جائے یہ ایک journal ہے یہ benzene اس کے اوپر z group لگا ہے یہ benzene ہے اس benzene اب یہاں پہ benzene کی جتنی reactivity ہے یہ electron لینے کے یہ جو group ہے اس نے electron benzene کو donate کیا تو یہ benzene سے اور زیادہ reactive بن گیا یہ y کیا کرتا ہے withdraw electron کے benzene سے electron اپنے طرف draw کر لیتا ہے جس کی ویسے کیا ہو جاتا ہے یہ benzene کی reactivity decrease ہو جاتی ہے next ہے inductive effect inductive effect کیا ہوتا ہے the inductive effect of an atom is change in electron density کہ کسی بھی atom کی electron density جو change ہو جائے at a nearby atom کوئی قریبی atom جو اس کے پاس ہو caused by the difference in electronegativity اور یہ depend کرتا ہے electronegativity کی ویسے مطلب یہ کہ ایک آپ کے پاس جو group ہے for example آپ لگا لیں hcl سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں ہے colorine is more electronegative as compared to the hydrogen atom so it will attract electron from hydrogen to it is an inductive effect inductive effect when a substituent is bonded to benzene and is more electronegative than hydrogen away from the benzene ring strongly یہ آپ کے پاس دیکھیں n NH3 group لگا یہ nitrogen ہے اب دیکھیں nitrogen اور hydrogen کیونکہ یہاں پر موجود hydrogen دی ن hydrogen کے مقابلے میں nitrogen جو ہے یہ zیادہ electronegative ہے hydrogen کی تقریبا 2.1 ہوتی اور nitrogen کی 3.0 ہوتی ہے زیادہ electronegative ہونے کی ویسے یہ کیا کرے گا کہ یہ موجود electrons ہیں یہ sigma electrons ہیں ان کو اپنے طرف cancel گا تو اس effect کو جو آپ نے کیا کہنا ہے inductive effect اور یہ بھی benzene کی reactivity کو disturb کرتا جو animal lectures میں انشاءاللہ جو completely describe ہوگا یہاں پہم نے صرف ور reasons پڑھ رہے ہیں so this effect is known as inductive electron withdrawal اس کو کہتے ہیں inductive electron withdrawal NH3 جو more electronegative than hydrogen so it will effect electron withdrawal ہے اب آجاتا ہے hyper conjugation the concept was given by the baker and Nathan so it is a sigma pi orbital overlap sigma pi orbital overlapping hai sigma bond joh pi me change ho rha hat pi bond sigma me change ho کراتی for example یہ ہمارے پاس to union ہے تو یہ electron use ہو رہے ہیں دیکھیں یہاں پہ sigma bond اور یہاں پہ pi bond ہے کیونکہ یہ CH3 group یہ بھی benzine کو electron donate کرتا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ hyper conjugation کے ذریعے donate کرتا ہے تو یہاں سے یہ electron shift ہو گیا اس کے پہ positive charge جائے گا دیکھیں sigma bond کس میں change ہو رہا یہاں پہ pi bond میں تو یہ positive charge ہونے کہ یہ electron move کر جائیں گے اور یہاں پہ positive charge یہ جو positive ہے نا یہ positive کبھی بھی کاربون کو leave کر کے نہیں جاتا بلکہ ادھر اس کے قریب بھی رہتا کیونکہ یہ بہت فاسٹ پروسس ہوتا ہے کہ یہاں سے electron کا bieder shift ہو رہے یہاں سے اتنا فاسٹ ہوتا ہے کہ اتنا time نہیں ملتا کہ یہ وہ release ہو سکے اور benzine کو جیسے electron مل رہے ہے یہ negative charge بھی rotate کرتا رہتا جیسے benzine کو electron ملتا رہتا یہاں کانجوگیشن ہوتے اب resonance effect کیا ہوتا ہے the decrease in electron density at one position accompanied by the corresponding increase another position رہے 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 سکتی ہے کہ ایک position پر electron کی density decrease ہو جی اور اسی وقت دوسری position پر جو electron کی density increase ہوتی جائے in a conjugated compound ایسا compound جس کے بہت ریزوننس ریزوننس کے ذریعے کس طرح electron جو ڈونیٹ کیا جاتا substitute containing an unshared یا lone pair of electron تو یہ جو electron donation کریں گے یہ compound کریں گے جن کے پاس ایک electron pair جس کو لون pair بھی کہتے ہوتے connected to benz ring تو can donate its electron pair to benz and electron pair is relocalized into benz ring اب یہاں پہ دیکھیں تو ڈیوکلیو گروپ اس کے پاس ایک lone pair ہے یہ جو lone pair ہے یہ benz کو donate کر دیتا ہے یہاں پر double اور یہ ورد electron شفٹ ہوگئے دیکھیں یہ نیگٹیو چارج ہوگیا تو یہ benz کو دیکھیں مزید جو ہے وہ کیا بنایا جا رہا ہے نیگٹیو فائل بنایا جا رہا ہے یہ ورد electron یعنی یہاں پر شفٹ ہوں گے تو یہاں پر double bond قائم اور یہ ورد electron ادھر آ جائیں گے تو کیا ہوگئے یہاں پر negative charge اب سیم موجود ہوں وہ والے ایسا کر سکتے ہیں اس طرح electron donation by resonance یہ دوسرا structure میں ڈرہ کیا ہے کہ یہ جو methoxy benzine ہے یہاں پر oxygen کے پاس دو electron pair ہوتے ایک electron pair جو benzine کی طرف موب کروا دیتا ہے تو electron with travel by resonance if a substituent is attached to benzine کے ساتھ اٹی اچھ اب nitrogen آگے مزید electron negative group سے مطلب nitrogen اور oxygen کا compare کریں تو ہم دیکھیں گے کہ nitrogen oxygen کے مقابلے میں کام electron negative ہے oxygen کے electron negativity زیادہ ہوتی اس کے 3.0 اور oxygen کے 3.4 تو اب یہ double bonded بھی ہے یا triple bonded ہونا چاہی یہاں پر double bond ہے تو کیا ہوگا یہ electron اس طرف کو shift ہو جائیں گے جب یہ shift ہو ہے تو اس کے پاس electron کی کمی آئی اس نے benzine سے کیا ہوتا ہے اگین یہ والے electron اس طرف کو واپس ڈریٹ ہوتے یہاں پہ positive charge اور دوبارہ سے benzine کو electron جو اس سے withdraw کیا گئے تھے دیا جائے گا یہاں پہ یہ لیکن زیادہ جو ہے ریزنن structure اس کو ہم نے discuss کرنا کیونکہ یہ ہمارا intermediate carbo katrion بنتا ہوتا ہے تو یہاں پر ہم دیکھ رہے کہ benzine کی پہ positive charge ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ benzine کی جو ہے نیوکلیو facility ڈکریز ہوئی ہوئی ہے تو جزاک اللہ جی میں نے point جو ہے وہ کوشش کی سارے clear ہونے